جنگ عظیم اور امانداری کا مظاہرہ پیش کیا اور اسی محاز سے اس جنگ میں دو ہندوستانی سپاہیوں کو بمثال جورت اور بہادری پربرطانیہ کا سب سے بڑا فوجی عزاز وکٹوریا کراز دیا گیا اور دونوں سپاہی پشتون تھے ایک سپاہی سبیدار خداداد خانتا جسے پہلے ہندوستانی سپاہی کا عزاز حاصل ہے جس نے وکٹوریا کراز حاصل کیا جبکہ دوسرا سپاہی میر دستخان افری دیتا اور دونوں نے ایک ہی محاز بیلجیم میں بہادری کے جوہر دکھائے سپاہی خداداد کی زندگی اور کرناموں پر ہم عظیم پتان شخصیات سیریز پارٹ چورن میں میں ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم سپاہی میر دستخان افری دیتی کی زندگی اور کرناموں کا تذکرہ کریں گے میر دستخان افری دیتی تین دسمبر اٹھار سو چورتر کو ایک مسلمان پشتون قبیل افری دیتی خاندان میں تیراہ میدان کے مقام پر پیدا ہوئے وہ دسمبر اٹھار سو چورن میں کو بریٹش انڈین آرمی میں بڑھتی ہوئے اور نارد ویس فرنٹیار اور وزیرستان میں خدمات انجام دی پہلی جنگی عظیم کے دوران انہیں جمعہ دار کے عہدے پر ترقی ملی یہ انیس سو نو کا سال تھا انیس سو پندرہ میں جب بلجیم میں انگریز اتحادی اپواج کو جرمنی کی طرف سے سخت مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سے اتحادی اپواج کے سپاہی جرمنی کے نرغے میں پنس گئے تو ہندوستانی پوچ سے مدد طلب کی گئی جس میں میردس خان افریری کی ریجمنٹ بھی شامل تھی وہ پچپن کوک رائیفلز فرنٹیار پورس میں جو مدار کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے چپیس اپریلی سو پندرہ کو بلجیم میں بریٹش انڈین آرمی ستاون ویلڈز رائیفلز فرنٹیار پورس کی طرف سے میردس نے بہادری سے اپنے پلاتون کی قیادت کی اس وقت کوئی انگریزی آفیسر زندہ نہیں بچاتا اس کے باوجود میردس خان افریری نے ریجمنٹ کے منتشر سپاہیوں کو اکٹا کیا اور اپنے زیر قیادت محاص پر جرمنی کے خلاف ڈٹے رہے اور ایک دن میں آٹھ برطانوی اور ہندوستانی سساتی سپاہیوں کو جو کے شدید زخمی تھے انہیں محبوظ مقام پر پہنچایا اور موت اور گرپتاری سے بچایا اور خود زخمی حالت میں ہونے کے باوجود گولیوں کی برسات میں آٹھ اتحادی آفیسرز کی جان بچائی میردس خان کو بعد میں رائل فرویلین میں علاج کے لیے بیجا گیا جہاں کنگ جارج پنجم نے انہیں ویکٹوریا کراستا میڈل اطا کیا میردس خان افریری انیس سو سترہ میں سوبیدار کے عہدے پر ریٹائیٹ ہوئے انیس جنوری انیس سو پینٹالیس کو اس بہادر سپاہی نے شاگئی ہند کویان تحصیل پشور میں وپات پائی آج ہائٹ فارک لندن کے سامنے ان کی یادگار بنائی گئی ہے جو ان کی بہادری کا اطراف ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چین کو سبکرائب کریں